اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان سپر لیگ دو ہزار بائس میں کراچی کنگز آج اپنا پانچوہ میچ کھیل رہی ہے جو کہ اب تک ٹورنمیٹ میں کوئی فتح حاصل نہیں کر سکی لیکن اس اہم میچ سے پہلے ان کو ایک اور بڑا دھچکہ لگا ہے جن کے اہم ترین کھلاری نہ صرف آج کے میچ بلکہ لگ بگ ٹورنمیٹ سے باہر ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ افردی اگلے میچ میں کوئیٹ اگلی ڈیٹرز کو دستیاب نہیں ہو سکیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کا جائزہ اس ریپورٹ کا عیصہ ہوگا اور پاکستان سپر لیگ دو ہزار بائس کون جیتے گا شویب اختر نے پیش گوئی کی ہے ان کے مطابق کون سی ٹیم فیوریٹ ہے اس کا جائزہ بھی اس ریپورٹ میں اس ریپورٹ کا عیصہ ہوگا اور ہارس روف نے اپنی ہی تیز ترین گیند کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے اس ریپورٹ میں اور رکی پونٹنگ جو کہ اسٹریلیا کے سابق کپتان رہے ہیں انہوں نے بابر آزم کے مطلق بڑی پیش گوئی کی ہے وہ پیش گوئی کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا آپ کو اس ریپورٹ میں اور ایک بڑا کھلاڑی کینسر میں مبتلا ہو گیا ہے وہ کھلاڑی کون ہے اس پر الزامات کیا رہے ہیں اسے پہلے اور کینئر کیسا رہے ہیں اس کا جائزہ بھی اس ریپورٹ کا حصہ ہوگا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی کنگز کے میچ کی جن کے گزشتہ میچ میں جوئی کلارک نہیں کھیل سکے تھے اور صاحب دادہ فران کو وکیٹ کیپنگ کرنا پڑی تھی اور بہت ہی گندی وکیٹ کیپنگ کی تھی جس کی وجہ سے کراچی کنگز کو نقصان بھی اٹھانا پڑا اب جوئی کلارک کے مطلق یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ وہ انفٹ ہوڑنے کے بعد نہ صرف ٹیم چھوڑ گئے ہیں بلکہ اپنے وطن واپس پہنچ گئے ہیں اور صرف امید کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان سپر لیگ کا جو دوسرا راؤنڈ ہوگا لاہور میں میچس ان میں دستیاب ہو سکیں گے لیکن اس کا امکان بہت ہی کام ہے اگر ان کی جو انجری ہے وہ زیادہ سریس نویت کی نہ ہوتی تو وہ پاکستان چھوڑ کر واپس انگلینڈ نہ جاتے لیکن برحال اب صرف یہ امید یہ ہے لیکن اب حتمی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اے کلار کا سفر پاکستان سپر لیگ دوہزار بائیس میں لگ بھگ ختم ہو چکا ہے اور یہ بہت بڑا دھچکہ ہے کراچی کنگز کے لیے جن کے دو خلاڑی جن میں محمد عامر اور محمد علیاء سامل ہیں وہ پہلے ہی انجری کی وجہ سے آؤٹ ہو چکے ہیں جبکہ اب جو اے کلار بھی لگ بھگ آؤٹ ہو چکے ہیں اور کراچی کنگز اب تک پاکستان سپر لیگ دوہزار بائیس کی ناکام ترین ٹیم ہے جو کہ اب تک اپنے تمام بچوں میں شکست سے دوچار ہوئی ہے اور آج وہ بیل آخر اپنی پہلی کوشش کرے گی پہلی فتح حاصل کرنے کی جب وہ اسلام آباد یونیٹڈ کے خلاف میدان میں اترے گی اور اب تک اسلام آباد یونیٹڈ جو کہ گزشتہ میچ میں لاہر کلندر کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئی تھی ان کی کارکردگی خاصی شاندار رہی ہے اس لیے اب کراچی کنگز اپنے کئی اہم پلیئرز کے بغیر اس میدان میں اترے گی اس لیے یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اور اب بات کریں گے شاید خان افریدی جنہوں نے گزشتہ میچ میں اسلام آباد یونیٹڈ کے خلاف پانچ چھکے کھایا تھے آدم خان کی آدم سکسٹی سیونڈ رنز یہ تھے جو کہ پاکستان سپر لیگ کی تاریخ کا مہنگا ترین سپل تھا اس سے پہلے کوئی بھی بولر اتنی زیادہ پٹائی نہیں کھائی تکھائی تھی کسی بولر نے اور شاید خان افریدی نے یہ بترین ریکارڈ اپنے نام کیا اب انہوں نے درخواست کی ہے کوئیٹا گلیڈیٹرز کے منیجمنٹ سے کہ انہیں آرام دیا جائے وہ مکمل طور پر خود کو فٹ محسوس نہیں کر رہے وہ آرام کرنا چاہتے ہیں اور گزشتہ روز جب ان کا پریکٹس سیشن ہوا تھا تو اس میں بھی شاید خان افریدی نے شرکت نہیں کی تھی جو اس بات کا اشارہ ہے کہ اگلے میچ میں وہ اپنی ٹیم کو دستیاب نہیں ہوں گے اور شاید سرفراز احمد کیلئے بھی یہ قدر اتمران کی بات ہوگی کیونکہ جب انہیں کھلاتے ہیں انہیں آورز بھی دینا پڑتے ہیں اور شاید افریدی کی جو موجودہ پریکٹس ہے وہ زیادہ نہیں ہے اس لئے ان کی بولنگ میں وہ دم خم نہیں ہے جو کہ کوئیٹا گلیڈیٹرز کے لئے جو ہے وہ کسی حد تک اتمران کا بحث بنتا ہے اس لئے اب کوئیٹا گلیڈیٹرز کے منیجمنٹ بھی شاید اس فیصلے سے خوش ہوگی اور اب بات کریں گے شویب اختر کے حوالے سے جنہوں نے پاکستان سوپر لیگ دوہزار بائیس کی ممکنہ فاتح ٹیم کے حوالے سے پیش گوئی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ موجودہ وقت میں ملتان سلطان جس انداز میں آگے بڑھ رہی ہے وہ یقینی طور پر فاتح بنے گی جیسا کہ ان کی کارکردگی میں اب تک دیکھنے میں آیا ہے وہ ہر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں انہوں نے بابر آزم کے حوالے سے بھی کہا کہ بابر آزم کو چاہیے کہ وہ رزوان کی طرح دلیرانہ بیٹنگ کریں اور اپنی ٹیم کو آگے لے کے جائیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی ٹاگ لیڈیٹس کی ٹیم میں کئی شاندار کھلاری موجود ہیں لیکن کوئی کھلاری کلک نہیں کر رہا جس کے وجہ سے ان کی کارکردگی میں وہ چیز دکھائی نہیں دیتی جیسا کہ وہ اہلیت رکھتی ہے ان کی ٹیم اتنی زیادہ بری نہیں ہے جتنا کہ ان کی بری کارکردگی رہی ہے اس کے علاوہ ہارس روف نے اپنی گزشتہ میچ میں تیز ترین گیند کا ریکارڈ توڑا ایک سو تریپ پنی شاریہ دو سات کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گیند دیں گی اس سے قبل جو ان کا ریکارڈ تھا وہ ایک سو باون کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے کرانے کا تھا انہی نے اپنا ریکارڈ خود ہی توڑا ہے اور اس فیرس میں صرف نسیم شاہ سے ہیں جو کہ تاب فائف ڈیلیوریز میں ہارس روف کے علاوہ دوسرے بولر کے طور پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ ریکی پونٹنگ نے پاکستان کے کپتان بابر آزم کے حوالے سے پیش گوئی کی ہے کہ بابر آزم بہت ہی بڑا کھلاڑی ہے اور مجھے امید ہے کہ جو موجودہ وقت میں ون ڈے اور ٹی ٹوئنڈی فارم ایٹ کا نمبر ون بیٹر ہے وہ ٹسٹ فارم ایٹ میں بھی جلد دنیا کا نمبر ایک کھلاڑی بن جائے گا اور ان کی منزلیں جو ہے آسمان ہی ہیں ان کو کوئی روک نہیں سکتا جیسا کہ ان کی کارکردگی جا رہی ہے وہ بہت ہی اچھے بیٹس میں نے یہ ان کا کہنا تھا اور یہ بھی کہنا تھا کہ جب اسٹرلوی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی تو بابر آزم اور رشائن شافریدی اسٹرلوی ٹیم کے لیے سب سے بڑا چیلنج ثابت ہوں گے اور اس کے علاوہ نیزیرین کے سابق کپتان اور آرلانڈر کرس کینسر میں مطلع ہو گئے ہیں ان کا آنت کا کینسر تشکیص ہوا ہے اس کے بارے میں وہ پہلے ہی بہت سارے ٹیسٹ کرا چکے تھے وہ پہلے ہی بیمار تھے اور اسے پر الزامات بھی لگتے رہے ہیں میچ فکسنگ کے حوالے سے بہت ہی شاندار پلیر تھے نیزیرین کے کامیات ترین کھلاڑیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اپنے دور کے جہرے مزاج بیٹسمنٹ تھے اور بولر بھی شاندار تھے وہ ایک مکمل پیکج تھے اور کافی عرصے سے وہ علیل تھے انہیں پہلے بھی بہت سارے بیماریاں لہاک تھیں اور اب انہیں کینسر کی تشکیص بھی ہوئی ہے